عمران احمد صاحب نے ایک بات کیا اگرچہ اس کا ذکر تو آ چکا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر اسار صاحب کو کچھ زیادہ نہیں سنا کچھ بیان سنے ہیں وہ واقعی اہل علم ہے خیر میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کا تعلق کس فرقے یا فقہ سے ہے اور آپ لوگ کس امام کی تقلید کرتے ہیں یہ ہیں عمران احمد صاحب تنظیم اسلامی کی جو اٹھان ہے نا وہ ایک مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے ہم تمام مکاتب فکر اور تمام مسالک کا احترام کرتے ہیں اشارتاً بات آ بھی چکی ہے جیسے کہ ہمارے بہت سارے مکاتب فکر یا چند مکاتب فکر ہیں تو ان کی مثال کے طور پر اگر دیوبندی مکتب فکر ہے تو اس مکتب فکر کی ایک سیاسی جماعت بھی ہے جمعیت علماء اسلام اور بھی ایک دو شہیڈز ہیں اس کے اندر مگر وہ ایک مکتب فکر کی ریپزنٹیشن کرتی ہے اسی طرح ہمارے بریلوی مکتب فکر کے حضرات ہیں تو ان کی ایک سیاسی جماعت جمعیت علماء پاکستان ہے جو اس مکتب فکر کو ریپزنٹ کرتی ہے اسی طرح ہمارے آہل الحدیث حضرات بھی ہیں تو ان کی بھی ایک سیاسی سطح کی نمائندگی جمعیت اہل حدیث ہم سب کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ لیکن تنظیم اسلامی اس انداز سے کسی مسئلہ کی بنیاد پر قائم نہیں کی گئی یہی وجہ ہے کہ اشارتاً بات غالب بنائی تھی آج کی گفتگو میں بھی وہ پ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ہمارے بعض حضرات وہ بھی ہیں جو اہل الحدیث مکتب فکر کے رائے پر عمل کرتے ہیں اور ہم نے اپنے تنظیم کے نظم میں اس کی گنجائش دے رکھی ہے کہ اپنے فقہی مسائل میں اپنے جو معتمد علی علماء ہیں یعنی وہ علماء جن سے آپ کا تعلق بھی ہے جن پر آپ کا اعتماد بھی ہے ان کی فقہی آرہ اور فتاوہ پر آپ عمل کر لیجئے اور دوسرا اگر کسی اور مکتب فکر کے علماء کی آرہ پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ اس کے مط مطابق عمل کر لیں تو جو ہمارے احناف ہیں وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں جو ہمارے اہل الحدیث حضرات ہیں وہ اہل حدیث مکتب فکر کی آرہ کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ہم نے اپنے تنظیمی نظم میں ان کو اس بات کی پوری اجازت دی ہے اور ان مباحث کو ہم اپنے ہاں کھولنے کی اجازت نہیں دیتے ہاں بعض ہمارے سینئر ساتھی ہوں اللہ نے کچھ علم بھی عطا کیا تو وہ اپنی انڈویجول ملاقات کے اندر کوئی علمی ڈسکشن کر لیں ایک الگ بات ہے مگر وہ جو اختلافی بحثیں کھول کر پھر جو کچھ آج کال ہوتا ہے مطلب پھر وہ مناظروں کی ایک پوری لائن لگی ہوتی یوٹیوب کے اوپر اور ان زمنی فروعی معاملات پر لڑنے مردے کے لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور باطل کے اختدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا حسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں تو اس راستے کو ہم نے بند کیا اور فقہی مسائل میں ہم نے جو ہمارا ساتھی جس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے علماء کی آر پر عمل کر لیتا ہے اس انداز سے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں جو ہمارے بھائی نے وہ کہا نا امام کی تقلید والا معاملہ تو جب میں نے فقہ حنفی کہہ دیا ہے تو میں سمجھنا ہوں کہ شاید اس مسئلے کا جو ذرا تفصیلی اور بحث طلب والا پہلو ہے وہ اس ایک جملے کے اندر کبر ہو گیا